بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نہ کوئی اسے لینے آیا سمینہ اور جمیل دو ہی بہن بھائی تھے سمینہ اپنے بھائی کی لاتلی بہن تھی سمینہ کی ماں کا ان کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا جب ہی دونوں بہن بھائی کچھ بڑے ہوئے تو ان کے والد بھی ہارٹ اٹیک کے باعث اس دنیا سے چل بسے اور ان دونوں کو دنیا میں اکیرہ چھوڑ گئے جمیل نے اپنی بہن سمینہ کو اپنی ہیتیری کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا سمینہ چونکہ چھوٹی تھی اسی لئے جمیل نے پہلے سمینہ کی شادی کی اس کے بعد اپنا گھر بسایا جمیل کا کہنا تھا کہ پتہ نہیں میری بیوی کس طرح کی ہوگی میری بہن کو اچھا جانے گی بھی یا نہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ میری بہن میری بیوی کی باتیں سنے اسی لئے جمیل نے پہلے سمینہ کی شادی کرنا مناسب سمجھا جمیل اپنی بہن کا بہت خیال رکھتا کیونکہ وہ اپنی بہن سے بہت پیار کرتا تھا جمیل کے سوا سمینہ کا اس دنیا میں ہے ہی کون وہ دونوں بہن بھائی ہی ایک دوسرے کے دکھ درد کا سہارہ تھے جمیل نے کبھی سمینہ کو باپ کی اور ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی یہی وجہ تھی کہ سمینہ بھی اپنے بھائی کی جان جیتی تھی میری شادی کوئی ایک ماہ گزر شکا تھا لیکن ابھی تک سمینہ نے مجھے گھر کی کسی کام کو ہاتھ تک نہ لگانے دیا وہ گھر کے سارے کام خود کر دی مجھے پانی کا گلاستہ خود نہیں لینے دیتی تھی میں نے سمینہ سے کئی دفعہ بولا کہ سمینہ مجھے کام کرنے دیا کرو اب میں مہمان تھوڑی ہوں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں یوں بیٹھی رہوں اور تم گھر کے سارے کام کرو تمہارے جانے کے بعد بھی تو یہ گھر مجھے ہی سنبھالنا ہے میری اس بات پر سمینہ گھبرا جاتی ہے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کی کیا وجہ ہے جب بھی میں سمینہ سے واپس جانے کی بات کرتی ہوں تو وہ اتنا کیوں گھبراتی ہے جب میں نے ایک دفعہ نوٹ کیا کہ میرے ایسا کہنے پر سمینہ گھبرا جاتی ہے تو میں نے یہ کہنا چھوڑ دیا کیونکہ میں سمینہ کو کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی تھی لیکن میں نے سوچا کہ میں اس بارے میں جمیل سے ضرور بات کروں گی رات کو میں بارہ بجے تک جمیل کے انتظار کرتی رہی لیکن وہ نہ آئے جمیل کے یہ روز کا معبول تھا کہ وہ اسٹور سے لیٹ لوٹتے تھے جمیل کا اپنا میڈیکل اسٹور تھا چونکہ اس نے بہت محنت سے بنایا تھا میں انتظار کرنے کے بعد سونے کیلئے بھی لیٹی ہی تھی کہ مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی میں جلدی سے اٹھ کر باہر آئی تو میں نے دیکھا کہ جمیل اپنی بہن کے کمرے سے نکل رہے یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا کہ میں کب سے انتظار کر رہی ہوں اور یہ اپنی بہن کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے جمیل مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے اور میری طرف آئے میں دوسری طرف مکرتے ہوئے بولی میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں مجھے یہ تک نہیں معلوم کہ میرے شوہر گھر میں ہی موجود ہیں تو جمیل بولا وہ میں سمینہ کے پاس چلا گیا تھا سوچا کچھ دیر بیٹھ کر باتیں ہی کرلوں تو میں بولی آپ سمینہ سے کیا باتیں کریں گے گونگی تو ہے وہ جمیل کو میری بات بہت ناگوار گزری وہ غصے سے پیر پٹکتا کمرے میں چلا گیا اس رات میں جمیل سے سمینہ کی بارے میں بات کرنا چاہتی تھی لیکن نہ کر پائی کیونکہ جمیل کو اپنی بہن کو گونگی کہنا بہت برا لگا اس رات جمیل نے مجھ سے کوئی بات نہ کی اور کروٹ لے کر سو گیا میں سوچنے لگی کہ گونگی ہے تو گونگی ہی کہوں گی نا اس میں برا ماننے والی کونسی بات ہے میں بھی ایک طرف کروٹ لے کر خاموشی سے سو گئی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ جمیل کا موڈ مزید خراب ہو اگلے دن میں جلدی اٹھی تاکہ جمیل کیلئے ناشتہ اور کپڑے ریڈی کر دوں میں فیش ہونے کے بعد کمرے سے باہر نکلنے لگی تو سمینہ ناشتہ لیے میرے کمرے میں آئی اور اشارے سے بودی بھابی آپ اور بھائی ناشتہ کر لیں میں بھی بھائی کے کپڑے پریس کر کے لے آتی ہوں میں حیرت سے کبھی سمینہ اور کبھی ناشتے کی طرف دیکھ رہی تھی میں نے تو سوچا تھا کہ آج خود اپنے ہاتھوں سے جمیل کیلئے ناشتہ بناوں گی تو وہ خوش ہو جائیں گے مگر یہ سمینہ تو پورے گھر پر قبضہ کی باتھی ہے میں نے خاموشی سے ناشتے گٹلے پکڑا اور ٹیبل پر رکھنے کے بعد جمیل کو جگایا جمیل کے فریش ہو کر آنے کے بعد ہم نے ناشتہ شروع کیا ابھی جمیل نے پہلا ہی لکمہ کھایا تھا کہ وہ بولے سمینہ کے ہاتھ میں بہت زائقہ ہے میرا موہ حیرت سے کھولے کا کھولا رہ گیا کہ جمیل تو سو رہے تھے انہیں کیسے پتا کہ یہ ناشتہ میں نے بنایا ہے یا سمینہ نے مجھے حیرت میں مبتلا دیکھ کر جمیل بولے میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہی ہو تو میں جلدی سے اپنا سجھٹکتے ہوئے بولی کیا میں کیا سوچ رہی ہوں یہی نہ کہ مجھے کیسے پتا کہ یہ ناشتہ کس نے بنایا ہے تو میں بولی ہاں کیونکہ ایسا ناشتہ تو میں بھی بنا سکتی ہوں تو جمیل بولا میں شروع سے ہی سمینہ کے ہاتھ کا پکا کھا رہا ہوں اسی لئے مجھے اچھے سے پہچان ہے اور پھر کھانے میں زائقی کے ساتھ ساتھ سمینہ کا بھرپور پیار بھی تو ہوتا ہے کچھ دیر کے بعد سمینہ جمیل کے کپڑے لے کر آئی سمینہ کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جو اس نے جمیل کی طرف بڑھایا اور نجانے اشاروں سے کیا بولی کہ جمیل سمجھ گیا جمیل نے کاغذ کا ٹکڑا فولڈ کر کے اپنی جیب میں ڈال لیا اور بولا ٹھیک ہے سمینہ میں شام کو آتے ہوئی یہ راشن لیتے ہوئے آوں گا یہ سب دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا کہ گھر کی مالکن میں ہوں اور یہ سمینہ کو یہ حکمرانی اپنے گھر میں جا کے کرنی چاہیے میں نے بھی اسے دن تحیہ کر لیا ہوں کہ گھر کے سارے کام میں خود کروں گی اور رات کا کھانا بھی خود اپنے ہاتھوں سے بناوں گی دیکھنا جمیل خوش ہو جائیں گے جمیل کو بھی پتا چلے کہ کس کے ہاتھ میں زیادہ ذائقہ ہے سمینہ نے گھر کے سارے کام نپٹھائے اور میں شام کے کھانے کی تیاری کرنے لگی ابھی کھانا تیار بھی نہیں ہوا تھا کہ جمیل آگئے ابھی وہ آ کر بیٹھے ہی تھے کہ سمینہ جلدی سے پانے لی آئی میں نے جمیل سے پوچھا خیلیت تو ہے آج آپ اتنا جلدی آگئے جمیل کہنے لگا جاؤ تم جلدی سے تیار ہو جاؤ آج ہم کھانا باہر کھائیں گے میں بھولی لیکن جمیل میں نے تو آج خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا ہے چوکہ آپ کی پسند کا ہے تو جمیل بولا سمینہ ہے نا گھر پر وہ کھا لے گی ویسے بھی ہماری شادی کو کافی دیر گزر چکی ہے ہم کہیں گھومنے کے لیے باہر نہیں گئے میرے تو ذہن میں ہی نہیں تھا یہ تو مجھے سمینہ نے کہا کہ آپ بھابی کو گھومانے کے لیے باہر لے جائیں میں غصے سے سمینہ کی طرف دیکھنے لگی مجھے لگا کہ شاید وہ چاہتی ہی نہیں کہ جمیل میرے ہاتھ کا کھانا کھائے یا میری تعریف کرے ساری تعریف تو وہ خود سمیٹنا چاہتی ہے جمیل بولا جاؤنا جلدی سے تیار ہو کر آؤ میں تیار ہونے کے لیے کمرے میں آئی تو مجھے سوا وارٹ کا کرنٹ لگا جب میں نے دیکھا کہ میرا ڈریس ہلماری کے ساتھ ہینگر میں پریس کر کے لٹک رہا تھا مجھے بہت حصہ آیا کہ اب سمینہ فیصلہ کری گی کہ ہمیں کب باہر جانا ہے اور مجھے کون سا ڈریس پہننا ہے حالانکہ وہ ڈریس بہت پیارا تھا اور مجھے پسند بھی تھا لیکن میں نے وہ نہ پہنا جب میں تیار ہو کر نیچے گئی تو جمیل بولا وہ جو میں نے تمہیں شادی کے بعد ڈریس گفت کیا تھا وہ کیوں نہیں پہنا تو میں خاموش رہی جمیل بولا جاؤنا وہ ڈریس پہن کر آؤ تم پر بہت سوٹ کرے گا میں نے بہت شاک سے تمہارے لیے خریدا تھا میں واپس کمرے میں گئی اور وہ ڈریس نہ چاہتے ہوئے بھی پہن کر آئی کیونکہ میں جمیل کو مایوس نہیں کرنا چاہتی تھی بے شک جمیل بہت اچھے تھے لیکن جب وہ ہر بات میں سمینہ کو لے کر آتے تو مجھے غصہ آجاتا کیونکہ مجھے سمینہ سے چرسی ہونے لگی تھی مجھے لگتا تھا کہ جیسے وہ میری کھر پر قبضہ کر کے بیٹھی ہے شب میں ڈریس پہن کر آئی تو جمیل نے جی بھر کر میری تعریف کی تب تو مجھے خود ہی سے شرم محسوس ہونے لگی کہ شاید میں سمینہ کے بارے میں غلط سوچتی ہوں کیونکہ وہ ڈریس سمینہ نے ہی میری لیے نکال کر بریس کیا تھا اور اس نے ہی اپنے بھائی کو بولا تھا کہ وہ مجھے باہر لے کر جائے اس دن میں اور جمیل باہر گئے اور ہم نے خوب سہر و تفری کی جمیل نے مجھے خوب ساری شاپنگ بھی کروائی لیکن شاپنگ کے دوران جمیل سمینہ کو نہ بھولا جو جو جمیل نے مجھے لے کر دیا وہی کچھ اپنی بہن کے لیے بھی لیا شاپنگ کرتے کرتے کافی ٹائم ہو چکا تھا جب ہم گھر واپس آ رہے تھے تو میں نے سمینہ کے بارے میں جمیل سے بات کی کہ سمینہ کب تک اپنے گھر واپس چلی جائے گی تب میں نے دیکھا کہ جمیل کے ماتے پر غصے کی شکنیں نمائیہ تھی وہ بولے کیوں تمہیں سمینہ کے ہمارے ساتھ رہنے پر کوئی اعتراض ہے تو میں نے کہا نہیں کوئی اعتراض تو نہیں لیکن وہ شادی شدہ ہے اسے اپنے گھر میں رہنا چاہیے جب سے ہماری شادی ہوئی ہے وہ ہمارے گھر پر ہی رہ رہی ہے تو جمیل بولا وہ صرف تمہارا ہی گھر نہیں بلکہ جتنا اس گھر پر تمہارا حق ہے اتنا ہی سمینہ کا بھی ہے تو میں بولی لیکن جمیل تو جمیل میری بات کارتے ہوئے غصے سے بولا آج تو تم نے یہ بات کر دی ہائندہ کبھی بھی میں تمہارے مجھ سے یہ بات نہ سنوں کیونکہ میں اپنی بہن کے بارے میں کوئی بھی بات پرداشت نہیں کروں گا اور ویسے بھی میری بہن مجھ پر بوجھ نہیں ہے وہ جتنی دیر چاہے یہاں پر رکھ سکتی ہے جب اس کا دل کرے گا وہ اپنے گھر چلی جائے گی میں خاموش ہو گئی کیونکہ جانتی تھی کہ جمیل اپنی بہن کے بارے میں کبھی بھی کوئی بات پرداشت نہیں کرے گا اسی لئے میں نے خاموش ہونے میں ہی آفیت جانی گھر لٹتے ہوئے ہمیں کافی رات ہو چکی تھی اور سردی اس قدر زیادہ تھی کہ گرم کپڑے پہننے کے باوجود بھی ہم سردی سے تھر تھر کام پر رہے تھے وہ تو شکر ہے کہ آتے ہوئے سمینہ نے مجھ پر گرم شال لڑا دی تھی ورنہ پتہ نہیں سردی سے میرا کیا حال ہوتا ابھی ہم لوگ گھر پہنچے ہی تھے کہ سمینہ نے جلدی سی ہٹر جلایا اور ہم دونوں کے لیے چائے بنائی چائے پینے کے بعد میں فوراں بستر پر لٹ گئی اور مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں کب نیند کی وادیوں میں چلی گئی آدھی رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ جمیل میرے پہلوں میں موجود نہیں ہے مجھے لگا کہ شاید وہ واشنوم گئے ہوں گے کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب جمیل نہ آئے تو میرے دماغ میں آیا سرور وہ سمینہ کی کمرے میں ہوں گے ابھی میں یہ سوچی رہی تھی کہ جمیل مجھے باہر سے آتے ہوئے دکھائی دیئے میں نے کہا کہاں گئے تھے آپ آدھی رات خیریت تو ہے نا تو جمیل بولے کچھ نہیں بس ایسے دل گھبر آ رہا تھا تو میں باہر چلا گیا تھا تو میں اپنے اوپر گمبر اڑتے ہوئے بولی ہال میں گئے تھے یا پھر سمینہ کے پاس میں نے تو موں میں بربڑایا تھا لیکن جمیل نے میری بات سن لی تو وہ بولا اگر میں اس سے ملنے چلا بھی جاؤں تو اس میں کون سی برائی ہے تمہیں آخر سمینہ سے مسئلہ کیا ہے نہ تو بیچاری تمہیں کچھ کہتی ہے اور نہ گھر کا کوئی کام تمہیں کرنے دیتی ہے تمہاری ناکرانی بن کر وہ اس گھر میں رہ رہی ہے لیکن پھر بھی تم اس سے خوش نہیں ہو جس دن وہ اس گھر سے چلی گئی اور پورے گھر کی ذمہ داری تم پر آ گئی اس دن تمہیں پتہ چلے گا میں بولی اچھا زیادہ طرفداری نہ کریں اپنی بہن کی اور سو جائیں رات کافی ہو چکی ہے صبح کو جب میں اٹھی تو جمیل اسٹور جا چکے تھے مجھے ٹائم کا اندازہ ہی نہ ہوا کچھ دیر کے بعد سمینہ ناشتہ لے کر کمرے میں آئی تو میں بولی سمینہ آج کے بعد میرا ناشتہ کمرے میں ممت لانا جب میرا دل کرے گا میں ناشتہ کر لیا کروں گی میں کوئی معذور نہیں ہوں اور نہ میں تم سے اپنی خدمتیں کروانا چاہتی ہوں اگر تمہیں خدمت کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو بس اپنے بھائی کی ہی کر لیا کرو آج کے بعد میرا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمینہ ہاتھوں سے اشارہ کرتی رہی لیکن میں اس کی کوئی بھی بات سمجھنے کو تیار نہ تھی میں نے اسے صاف الفاظ میں بتا دیا ہوں کہ یہ گھر میرا ہے اور یہاں صرف میری مرضی ہی چلے گی سمینہ کے جانے کے بعد میں فریش ہونے کے لیے اٹھی تو مجھے اکتم سے چکر آیا اور میں دوبارہ بیٹ پر گر گئی مجھ میں اٹھنے کی ہمت ہی نہیں تھی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے رات تک تو میری تیبت بلکل ٹھیک تھی لیکن اب اچانک پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا میں ہمت کر کے دوبارہ اٹھی اور فریش ہونے کے بعد ناشتہ کرنے لگی ابھی میں نے صرف دو ہی لکھ میں کھائے تھے کہ مجھے وومٹنگ آنے لگی میں بھاگتی ہوئی واش روم میں چلی گئی میرا جسم بلکل بے جان ہو چکا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بس ابھی میری جان نکل جائے گی میں نے سمینہ کو آواز دی شاید سمینہ میرے کمرے کے آس پاس ہی تھی اسی لئے اس نے فوراں میری آواز سنی اور کمرے میں آئی میری یہ حالت دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی اور مجھ سے اشارے سے پوچھنے لگی کہ بھاوی کیا ہو گیا ہے آپ کو میں بولی پتہ نہیں تم بس جلدی سے اپنے بھائی کو فون کرو کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں سمینہ نے جلدی سے جمیل کا نمبر ڈائل کیا اور موبائل میرے کان کو لگایا میں بولی جمیل جلدی گھر آ جائے میری تیبت بہت خراب ہے اگلے دیس منٹ میں جمیل گھر پہنچ گیا تھا اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا سمینہ بھی میرے ساتھ تھی اس وقت سمینہ نے مجھے بہت سنبھالا کافی دیر کے بعد جب ہماری باری آئی تو میں اور سمینہ ڈاکٹر کے روم میں گئیں چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دے دیئے میں بولی ڈاکٹر صاحبہ سب چھیک تو ہے نا یہ ٹیسٹ کروانے کا کیا مقصد ہے تو ڈاکٹر بولی مبارک ہو آپ ماں بننے والی ہیں اور یہ ٹیسٹ بہت ضروری ہے آپ کو یہ ابھی کروانے ہوں گے اس کے بعد مجھے چیک لازمی کروانا ہے ڈاکٹر کی ایک خوشکبری سنانے کے بعد سمینہ ایک دم سے اٹھی اور مجھے گلے سے لگا لیا سمینہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہ رہے تھے وہ اس قدر خوش تھی کہ میں اسے اتنا خوش دیکھ کر حیران تھی میں وہیں پر بیٹھے ہوئی تھی کہ سمینہ نے جا کر یہ خوشکبری اپنے بھائی کو سنا دی جمینہ نے اسی وقت مٹھائی مانگوائی اور پورے اسٹاف کو دی سمینہ جمینہ کو بولی کہ بھائی آپ بھابی کے ٹیسٹ کروانے میں گھر جا لی ہوں میں جمینہ سے بولی دیکھو جس وقت مجھے سمینہ کی ضرورت تھی اس وقت وہ مجھے چھوڑ کر گھر چلی گئی تو جمینہ خواموش رہے ٹیسٹ کروانے کے بعد ہم گھر چلے گئے دستک دینے کے بعد جب دروازہ کھولا گیا تو ایک دم سے ہم دونوں پر پھولوں کی پتھیاں نشاور کی گئیں سمینہ نے میرے ہاتھوں میں پھولوں کی گجرے ڈالے اور مجھے کمرے میں لے گئی میرے پاؤں میں گلاب کی پتھیاں بچھائی گئیں مجھے کمرے میں چھوڑ کر سمینہ کی چن میں گھس گئی اور میرے لئے فریش جوز بنا کر لائی چونکہ میں سمینہ کے اشارے نہیں سمجھ پاتی تھی اسی لئے سمینہ نے مجھ سے جو بھی بات کرنی ہوتی وہ لکھ کر بتا دی وہ مجھ سے بولی بھابی اب سے میں آپ کو کوئی کام نہیں کرنے دوں گی آپ صرف ریسٹ کریں اور جس چیز کا بھی آپ کا دل کریں مجھے بتا دینا میں آپ کے لئے بنا دوں گی میرے حاملہ ہونے کے بعد سمینہ نے میرا اور میرے کھانے پینے کا بہت خیال رکھا مجھے کسی بھی چیز کے لئے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی سمینہ اپنا آپ بھول کر ہر وقت میری خدمت میں لکی رہتی تھی کبھی کبار تو مجھے خود سے ہی شرمانے لگتی کہ سمینہ میرا کتنا خیال رکھتی ہے جو اس کے اس گھر سے چلے جانے کی دعائیں ہر وقت کرتی رہتی ہوں سمینہ مجھے کانٹی کی طرح چپتی تھی مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ میرے گھر پر حکمرانی کر رہی ہے اگرچہ میرے دل سے سمینہ کے لئے بدکمانی اب بھی کم نہیں ہوئی تھی ابھی بھی میں یہی چاہتی تھی کہ وہ واپس اپنے گھر چلی جائے اور میں یہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ وہ کیوں ادھر ڈیرے ڈالے بیٹھی ہے اپنے گھر کیوں نہیں چلی جاتی ان سب باتوں کا جواب مجھے صرف جمیل سے ہی مل سکتا تھا میں نے جمیل سے پھر بات کرنے کا سوچا کیونکہ میں مزید اس کو برداشت نہیں کر سکتی تھی پتہ نہیں کیوں جب سمینہ میرے پاس ہوتی تو مجھے گھٹن سی محسوس ہوتی رات کو جمیل تھکے ہارے سٹور سے آئے سمینہ جلدی سے جمیل کے لئے کھانا گرم کر کے کمرے میں ہلے آئی جمیل مجھ سے بولے کیا تم نے کھانا کھا لیا ہے میں نے نا چاہتے ہوئے بھی جھوٹ بول دیا کہ میں نے تو ابھی تک نہیں کھایا کچھ دیر کے بعد سمینہ جمیل کے لئے چاہے لے کر آئی تو جمیل سمینہ سے بولے سمینہ تم اپنی بھابی کو کھانا ٹائم پر دیا کرو تم جانتی ہو کہ یہ پہلے سے ہی کتنی ویک ہے اور اگر اس کی ڈائیٹ اچھی نہ رہی تو یہ مزید ویک ہو جائے گی سمینہ نے ہاں میں سر ہلایا اور برطن سمیٹ کا چلی گئی میں بہت خوش ہوئی کیونکہ میں سمینہ کی بھائی کے دل میں سمینہ کے خلاف بدکمانی رال جو کی تھی حالانکہ مجھے سمینہ تینوں وقت ٹائم پر کھانا جوس اور پھل وغیرہ دیتی تھی اس نے کبھی بھی میرے کسی کام میں کوتا ہی نہیں بڑھ دی تھی ان سب کی باوجود بھی میں جانی وہ مجھے کیوں نہیں باتی تھی جب برطن سمیٹنے کے بعد سمینہ کمرے سے چلی گئی تو میں نے باتوں ہی باتوں میں جمیل سے پوچھا کہ جمیل آخر سمینہ والا معاملہ کیا ہے سمینہ شادی شدہ ہے بھی یا نہیں اگر ہے تو اس کا شوہر کہاں ہے کیوں وہ بیچاری ادھر پڑی ہوئی ہے تو جمیل بولا وہ بیچاری نہیں بہن ہے میری اور تم اگر اس معاملے سے دور رہو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا اور تمہیں کیا مسئلہ ہے اسے اتنی تو دیکھ بھال کرتی ہے تمہاری پھر بھی نہ جانے کیوں تم اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہو آخر تم چاہتی کہاں ہو یہی نہ کہ وہ اس گھر سے چلی جائے تو تم میری ایک بات کان کھول کر سن لو میری بہن کا جب تک دل کرے گا وہ یہاں رہے گی کوئی اسے اس گھر میں رہنے سے روک نہیں سکتا کیونکہ یہ اس کے بھائی کا گھر ہے میں نے ابھی کچھ کہنے کیلئے موکھ ہو رہی تھا کہ جمیل بولے بس کرو میں اس بارے میں اور کوئی بات نہیں سنوں گا بہتر یہی ہوگا کہ اس معاملے میں مت پڑو یہ کہتے ہی جمیل کمرے سے باہر چلے گئے اور میں سمینہ کو اس گھر سے باہر نکالنے کی ترقیب سوچنے لگی میرا دماغ مجھے اس کے لئے آمادہ کر رہا تھا کہ میں اسے گھر سے نکال دوں لیکن دل تھا کہ یہ سب کرنے کیلئے تیار ہی نہیں تھا میں عجیب کشمکر سے دو چار تھی جب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں لیٹی جمیل کے آنے کے انتظار کرنے لگی اسی انتظار میں مجھے پتا ہی نہ چلا کہ میں کب نیند کی وادیوں میں چلی گئی تحجد کے ٹائم جب میری آنکھ کھولی تو جمیل کمرے میں موجود نہیں تھا میں ادھر ادھر دیکھنے کے بعد بیٹ سے اتری اور باہر ہال میں آ گئی میں نے جمیل کو گھر کے ہر کونے میں دیکھا لیکن جمیل مجھے نہ ملا تب میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ سمینہ کے کمرے میں دیکھوں ہو سکتا ہے کہ جمیل وہیں پر ہو ابھی میں سمینہ کے کمرے کے کچھ قریب ہی گئی تھی کہ مجھے کمرے سے سرگوشوں کی آواز آنے لگی ایسے کہ جیسے کوئی بہت آہستہ آواز میں ہے خفیان باتیں کر رہا ہو میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہاں اس وقت کون ہو سکتا ہے سمینہ کے ساتھ کمرے میں کوئی تو ہے جس کی آواز مجھے یہاں سنائی دی رہی ہے دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے دروازے کے ہنڈل پر ہاتھ رکھا اور ایک دم سے دروازہ کھول دیا سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اگرچہ میرا شوہر میرے ساتھ بہت اچھا تھا لیکن سامنے کا جو منظر تھا وہ دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا گیا ہے اس گھر کا فرد ہوتے ہوئے بھی مجھے غیر سمجھا گیا میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور اندر سے دروازہ لاک کر دیا سامینہ اور جمیل باہر سے دروازہ بیٹھتے رہے کہ دروازہ کھولو ہم تمہیں سب سچ بتانے ہی والے تھے بہت اچھا ہوا کہ تمہیں خود ہی سب کچھ پتا چل گیا اور ہمیں کچھ بھی بتانے کی ضرورت پیش نہیں آئی تو میں چیخ کر بولی جاہ تم دونوں مجھے تم لوگوں سے کوئی بات نہیں کرنی تو جمیل بولا پلیز مہوش دروازہ تو کھولو دیکھو تمہاری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تم کسی بھی قسم کی ٹنشن لو پلیز دروازہ کھولو ہم تمہیں سب سچ سچ بتا دیں گے میں نے دروازہ کھولا تو سمینہ اور جمیل کمرے میں آ گئے سمینہ نے مجھے بیٹھ پر بٹھایا اور خود نیچے بیٹھ گئی ایک دم سے میرے دل کو کچھ ہوا میں بولی نیچے مت بیٹھو یہاں میرے پاس آؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم دونوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا مجھ سے جھوٹ کیوں بولا آخر کو میں بھی تو اس گھر کا حصہ تھی تو پھر کیوں ہر بات مجھ سے چھپائی گئی تو سمینہ بولی بھابی مجھے معاف کر دیں اس میں جمیل بھائی کو کوئی قصور نہیں ہے قصور تو صرف میرا ہے کیونکہ میں نے ہی بھائی کو منع کیا تھا میں نہیں چاہتی تھی کہ ہم نند بھابی میں کسی بھی قسم کا جھگڑا ہو کیونکہ میں نے ایسے بہت سے گھر دیکھے ہیں جہاں پر نند بھابی کی بالکل بھی آپس میں نہیں بنتی آپ کی شادی سے کچھ عرصہ پہلے بھائی نے میرے لئے رشتہ ڈھوننا شروع کیا جو لوگ بھائی کو پسند آئے بظاہر تو بہت اچھے تھے لیکن ان کی اچھائی شادی سے پہلے تک برکر آ رہی ابھی میری شادی کو صرف ایک سالی ہوا تھا کہ میری ساس مجھ سے بولی کہ اگر اس دفعہ تم ماں نہ بن سکی تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گی میرے شوہر کی یہاں ہوتے ہوئے تو وہ ایسا نہ کر سکی لیکن جیسے ہی میرے شوہر لندن چلے گئے تو انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ بہت جلد طلاق کے کاغذات تمہیں مل جائیں گے میں چپ چاپ یہاں بھائی کے پاس آ گئی لیکن میرے شوہر نے بولا کہ جب وہ واپس آئیں گے تو مجھے الگ گھر میں رکھیں گے آپ کی شادی سے پہلے میں نے بھائی سے وعدہ لیا تھا کہ وہ آپ لوگوں کو یہی بتائیں گے کہ میں گونگی ہوں اور ایسا ہی ہوا بھائی نے میرا بھرپور ساتھ دیا جب میں اور بھائی ہوتے تو میں بھائی سے اپنے دل کی باتیں کر لیتی لیکن آپ کے سامنے زبان نہیں کھولتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ ناند اور بھاوی کا رشتہ بہت ہی نازک ہوتا ہے میں نہیں چاہتی تھی کہ میں آپ کے سامنے کچھ بھی بولوں اور آپ کو برا لگے اسی لئے بہتری اسی میں تھی کہ میں آپ کے سامنے گونگی بن کر رہتی اور رہی بات میرے یہاں سے جانے کی تو میرا شوہر مجھے بہت جلد یہاں سے لے جائے گا میں نے شرمندگی کے مارے اپنی نظریں جھکا لی کیونکہ سمینہ کے ایک ایک لفظ بلکل سچ تھا میں شروع سے ہی یہی چاہتی تھی کہ سمینہ واپس اپنے گھر چلی جائے میری آنکھوں میں آسو آگئے اور میں بولی سمینہ تم بلکل سچ کہہ رہی ہو میں یہی چاہتی تھی کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ میں تمہارا گھر بستا ہوا دیکھنا چاہتی تھی نند اور بھاوی کا رشدہ اتنا برا بھی نہیں ہوتا جتنا کہ ہم لوگوں نے بنا دیا ہے مجھے معاف کر دو میں نے تمہارے محبت اور تمہارے خلوص کا یہ سلا دیا تمہیں تو سمینہ بولی بھاوی کوئی بات نہیں ہم انسان ہیں اور انسانوں سے چھوٹی موٹی گانتیاں اور بھول چوک ہوتی رہتی ہیں بس آپ دعا کریں کہ بلال جلدی سے آئیں اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے جائیں کیونکہ میں اب مزید آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تو میں بولی تم ہم لوگوں پر بوجھ نہیں ہو بلکہ یہ تمہارے بھائی کا گھر ہے تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو اور مجھے کبھی بھی اپنی بھاوی مت سمجھنا کیونکہ تم نے جتنا میرا خیال رکھا ہے وہ ایک بہن کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا ہاتھ سے ہم دونوں مل کر ہر کام کریں گے اور یہ لکھنے والا اور اشاروں سے بادے کرنے والا ڈراما بند کر دو کیونکہ اب میں سب کچھ جان چکی ہوں تو سمینہ ہستے ہوئے بولی اب تو جھوٹ بولنے کا بھی فائدہ ہی نہیں کیونکہ آپ نے میرا اور بھائی کا جھوٹ رنگے ہاتھوں جو پکڑ لیا ہے اگلے دن دوپیر کا وقت تھا جب دروازے پر دستوک ہوئی سمینہ دوپیر کے کھانے کے لیے کچن میں مصروف تھی تو میں نے دروازہ کھولا میرے سامنے ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا جسے میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے میں بولی جی جناب آپ کی تعریف کس سے ملنا ہے آپ کو تو وہ بولا مجھے سمینہ سے ملنا ہے میں اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی کیوں ملنا ہے سمینہ سے جو بھی کام ہے مجھے بتائیں تو وہ بولا جو بھی کام ہے میں اپنی بیوی کو ہی بتاؤں گا آپ کو کیوں بتاؤں میں بولی بیوی کون اتنے میں سمینہ کی چند سے باہر آئی وہ بولی بھابی کون ہے دروازے پہ میں نے آواز دی پتہ نہیں کوئی صاحب ہے جو تم سے ملنا چاہتے ہیں ابھی الفاظ سمینہ کے موں میں ہی تھے کہ وہ بلال کو دیکھ کر حق کا بک کر رہ گئی وہ بلال کے طرف مو کرتے ہوئے بولی بھابی یہ بلال ہے تو میں اپنی بیو کو فیو پر ماتم کرنے لگی اور فوراں بولی آؤ بلال اندر آؤ میں نے اس سے پہلے تمہیں کبھی دیکھا نہیں تھا نا اسی لئے پہچان نہیں پائی تو بلال بولا بھابی آپ کی شادی کے ٹائم میں لندن میں تھا اسی وجہ سے ملاقات نہیں ہو پائی بلال سمینہ سے بولا سمینہ جلدی سے تیار ہو جاؤ پھر ہم گھر چلتے ہیں تو سمینہ بولی کون سے گھر وہ گھر جہاں سے مجھے بیزت کر کے نکال دیا گیا تھا میں وہاں ہرگز واپس نہیں جاؤں گی تو بلال بولا نہیں میں نے تمہارے لئے الگ سے گھر لے لیا ہے جہاں صرف میں اور تم رہیں گے تو سمینہ بہت خوش ہوئی وہ جلدی سے تیار ہوئی اور بلال کے ساتھ چلی گئی میں سمینہ اور بلال کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی ساتھ دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سمینہ کو ایسے ہی خوش و آباد رکھے ہاں جیس بات کو کئی سال گزر چکے ہیں سمینہ اب تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے شادی کی پہلے سال اللہ تعالیٰ نے مجھے دو جروہ بیٹوں سے نوازا تو جمین نے ایک بیٹا سمینہ کی گود میں ڈاگ دیا اور بولا آج سے یہ تمہارا وارث ہے اور تم اس کی ماں ہو کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ تم بے اولاد ہو سمینہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو موتیوں کی لڑی کی طرح پیار رہے تھے اس نے اپنے بیٹی کو بہت پیار کیا اور اپنے سینے سے لگایا میں جانتی تھی کہ سمینہ اپنی ساگی اولاد سے بھی بڑھ کر میرے بیٹے سے پیار کرے گی کیونکہ وہ تو صرف پیار کرنا ہی جانتی تھی جب سمینہ کی سسرال والوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے سمینہ سے معافی مانگ لی اور سمینہ کو گھر واپس لے گئے خدا کا شکر ہے کہ اب سمینہ اپنے گھر میں بہت خوش و آباد ہے حد تو میں سمینہ کی شکل دیکھنے کو بھی ترس جاتی ہوں میں سوچتی ہوں کہ ایک وقت وہ تھا جب میں اس کی شکل دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتی تھی اور اب اس کی شکل دیکھنے کو ترس جاتی ہوں یہ سب سمینہ کے اچھے اخلاق اور صبر کا نتیجہ ہے کہ وہ آج اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن ہے اور اپنے اچھائی کی وجہ سے ہی اس نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے اب تو سمینہ کیلئے میرے دل سے صرف دعائیں ہی نکلتی ہیں اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ